ہیلو فرینڈز سٹوڑی ٹیلر گرل ہندی کہانیوں میں آپ کا سواگت ہے ہماری آج کی کہانی ہے بڑا کون ہے جے کہانی ہزاری پرشاہ ترویدی جی کی رچنا ہے کہانی کچھ اس پرکار ہے بہت دن پہلے کی بات ہے کانشی میں ایک راجہ راج کیا کرتے تھے ان کی شکشہ اور سباو دونوں ہی خوب اچھے تھے پرزاکہ جے اپنی سنتان کی طرح پالن کرتے تھے ویچار کرتے سمیں کسی طرح پکشپات نہ کرتے تھے ٹھیک ٹھاک فیصلہ کیا کرتے تھے کرود اور لاب میں پڑھ کر کبھی کسی کا ویچار نہ کرتے تھے ان کا اس پرکار کا آچرن ہونے سے ہی ان کے منطری بھی اچھے تھے وہیں بھی کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتے تھے اس سے راجے کی سبھی پرجہ بڑی پرسان تھی جو لوگ دوسروں کے نام پر جھوٹ موٹ ماملہ مقدمہ گھڑا کرتے ہیں راجے میں نہیں دیکھ پڑتے تھے عدالت میں مقدمے نہیں آتے تھے ویچارک لوگ سارا دن چپچا بیٹھ کر کوئی کام نہ پا کر شام کو اٹھ جایا کرتے تھے آدمیوں کے اباں میں عدالت کھالی ہی پڑی رہتی راجہ کا راجے اس پرکار بنا کسی گول مال کے خوب اچھی طرح سے چلنے لگا سبھی راجہ کا گنگان راجہ کی جہجے کار مانتے راجہ نے ایک دن من میں سوچا راجے تو اس سمیں خوب اچھی طرح چل رہا ہے پرزہ سکھی ہے میں دیکھتا ہوں سبھی ہمارا گنگان کر رہے ہیں پر مجھے جہ بھی جاننا چاہیے کی میرے اندر کیا دوش ہے دوش جان کر اسے دور کیا جائے گا انہوں نے پہلے راجے محل کے آدمیوں کو بلا کر پوچھا جدی مسلمے کوئی دوش ہو تو تم لوگ صاف صاف بتا دو کنتو ان کے دوش کی بات نہ کہہ کر سبھی ان کے گنگ کی ہی بات کہنے لگتے راجہ نے سوچا کی شاید جے بے کے کارن ہمارا دوش نہیں بتا رہی ہے اچھا تو اور لوگ سے انس کی خبر لے لی جائے پھر راجہ اپنے راجے محل کے شہر کے جہاں تک کی دیش کے آدمیوں سے ایک ایک کر کے اپنا دوش پوچھنے لگے کنتو کسی نے ان کے دوش کی بات نہ کہی راجہ نے پھر بھی سوچا کی سمبوت بیہ سے ہی جے لوگ ہمارا دوش نہیں بتا رہے ہیں منتری کے ہاتھ میں راجے دے کر بیش بدل کر ایک رت پر چڑھ کر راجے میں نکل پڑے انہوں نے سوچا تھا کہ سارے راجے میں گھوم فیر کر دیکھیں گے کہ ہم میں کوئی دوش ہے جا نہیں گھومتے گھومتے وے راجے کی انتیم سیما تک گئے اور خوج کرنے میں کوئی قصر نہ شوڑی پر کسی نے ان کے دوش کی بات نہیں کی بلکہ سب نے گن کی ہی پرسنسہ کی تب اپنی رازدانی کی اور رت فیرانے کے لیے انہوں نے سارتھی کو حکم دیا سارتھی رت لٹا کر لے چلنے لگا ادھر کوشل کے راجہ بھی ٹھیک اسی طرح اپنا دوش کھوجنے کے لیے گھوم رہے تھے وہے بڑے دھارمک راجہ تھے کہیں پر کسی پرکار کا دوش اپنے اندر نہ پا کر وہے اپنی رازدانی کی اور لوٹے آ رہے تھے سنجوگ سے ان دونوں رضاؤں نے نہ رتھ بن دشاؤں سے آ کر ایسی ایک ڈھالو جگہ پر آ گئے کہ ادھر ادھر سے نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا کسی ایک رتھ کو الٹا لوٹا کر کچھ دور ہٹا لے جانے کے سوا دوسرا کوئی اپائے نہیں تھا کوشل راجے کے سارتھی نے کانشی راج کے سارتھی سے کہا تم اپنا رتھ پیشے فراہ لے جاؤ اس نے جواب سے کہا تم اپنا رتھ گھماؤ ہمارے رتھ میں کانشی راج ہے کوشل راج نے سارتھی سے کہا ہمارے رتھ میں کوشل راج ہے تم ہی اپنا رتھ فراو کانشی راج کے سارتھی نے سوچا ٹھیک ہی تو ہے جے بھی تو ایک راجہ ہے اب کس کا رتھ لٹایا جائے اچھا ان میں جن کی عمر کم ہے انہی کا رتھ فرا کر دوسرے کا رستہ صاف کر دینا اچھی تو ہوگا اس نے کہا تمہارے راجہ کی عمر کیا ہے جواب ملنے پر ملا کر دیکھا تو دونوں رضاؤں کی عمر سامان تھی پھر ایک ایک کر کے راجے دن بل اور کل پوچھ کر دیکھا گیا کی کوئی کسی سے کسی بات میں کم نہیں ہے دونوں ہی سامان ہیں پھر کانشی راج کے سارتھی نے سوچا کہ ان دونوں میں جو چریتر میں بڑے ہوں گے انہی کا رتھ آگے جائے گا اس نے کوشل راج کے سارتھی سے پوچھا تمہارے راجہ کا چریتر کیسا ہے کوشل راج کے سارتھی نے کہا ہمارے راجہ بڑے اچھے چریتر کے ہے سنو کٹھنوں میں پرتی گٹھن اور مدرہ کے پرتی مدتر سادو جنوں کے سادو شٹھوں کے پرتی شٹھتا پر نیتی جہیں کوشل نریش کی پرم نپن ہے تھوڑے میں مطلانا ان کا بہت کٹھن ہے اس ہے تو ہٹا اپنا شکٹ مجھے رہا تم شوڑ دو کرشیگر کار یہ ہے مدتر جہ اپنا ہٹ شوڑ دو کانشی راج کے سارتھی نے کہا کیوں بھائی تم نے کوشل راجے کے سبھی گن کہہ دیئے اس نے کہا ہاں کانشی راج کے سارتھی نے کہا جدی جے سب گن ہے تو افگن کسے کہتے ہیں اس نے جواب دیا اچھی بات ہے جے افگن ہی صحیح تمہارے راجہ کے گن کیا ہے ہم بھی تو سنیں کانشی راج کے سارتھی نے کہا سنو کہتا ہوں کرودی کو کر پریم جیتتے ہیں کانشی پت اور دوست کو دکھا سادتہ کرتے ہیں نجوش کرپن منوج کو دانویرتا سیوش کرتے دیتے ہیں ہے جھوٹ جیتتے میں سچ کے بل یہ شن کر کوشل راجے اور ان کا سارتھی سوچنے لگے کہ سچ ہی تو ہے جو برائی کا سامنا برائی سے کرے وہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے بڑا تو وہی ہے جو دوست کے ساتھ بھی اچھا ویوہر کرے اور اپنی اشائی سے اس کی دوستہ کو جیت لے جہی سوچ کر انہوں نے کانشی راج کے بڑا پن کی من ہی من سہارنتہ کی وہ دونوں رتھ سے اتر گئے انہوں نے کانشی راج کو پرنام کیا اور اپنی رتھ کو لٹا کر ان کے رتھ کو راستہ کر دیا دونوں رضاؤں میں پرس پر باتیں ہوئی پھر دونوں ہی اپنی اپنی راستانی میں چلے گئے تینک یو پلیز سسکرائب می چینل فر مور ویڈیوز موسیقی 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 موسیقی